لگاتار ان دنوں جس نام کی برسات ہو رہی ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں ایک ورڈ ہے آج کل جو لوگ لگاتار کمنٹس پر ڈال رہی ہیں اور وہ ورڈ ہے بینود 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 ہر جگہ بس بینود ہی بینود ہو رہی ہے کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے ویڈیوز لوگ بنانے لگے ہیں اس پر ابھی ہو کیا رہا ہے دوستو کوئی اس کا لوجک نہیں ہے جہاں کہیں بھی آج آپ دیکھ لیجئے اس مدے پر ویڈیو بنتی چلی جا رہی ہیں اور لوگ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں بینود دراصل یہ ایک بندہ تھا بینود تھارو تو بینود تھارو نے ویڈیو بنا دی اور کہیں پر بھی وہ جاتا تھا تو کسی بھی ویڈیو کے نیچے جا کر کمنٹ کر دیتا تھا بینود اب ہوتا کیا ہے اچانک سے یہ نام ٹرینڈ کرنے لگے دوستو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی لوجک ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہوتا ہے تو یہ بلکل کچھ ایسا ہی ہے کسی بھی جگہیں پر دیکھ لیجئے کوئی بھی ہوگا بندہ تو بس ایسے ہی جسٹ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں بینود اور اسی بینود تھارو کے نام کے اتنے سارے یوٹیوب چینل بن چکے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لگاتار بنتے چلے جا رہے ہیں اگر کوپی رائٹ کا نیم نہیں ہوتا یوٹیوب پر تو لوگ نہ جانے کتنے سارے ویڈیو کوئی اور بناتا اور اس کے کمائی کوئی اور کرتا تو یہ ایک ایسی لوجک والی چیز نہیں ہے یہ بس جس لوگ فن کے لیے مستی کے لیے اسی طرح سے بس بینود بینود کیے چلے جا رہے ہیں سب کا دھیان اب ایسا لگتا ہے کہ ریا چکرمتی اسے ہٹ کر اسے بینود پر آ گیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی لوجک بھی نہیں ہے بس جسٹ فن کے لیے مستی کے لیے دھوم کے لیے اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر دیں بینود تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ جسٹ ایسا کچھ ٹرنڈ ہو جاتا ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے جب جے سی بھی کی خود آئی اب ہو گئے ٹرنڈ تو کوئی لوجک نہیں ہے اس کے پیچھے یہ بس ٹرنڈ ہو جاتا ہے اور بس فیل گوڈ فیکٹر لوگ لیتے ہیں مزہ لیتے ہیں مستی لیتے ہیں چلیئے اس ویڈیو پہ اتنا ہی تینکیو